بہن اور بھائی میں کرتے ہوں آس و حیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے میرے بیارے بہن بھائیوں کو مل جائے اگر کوئی پریشانی کوئی دکھ تکریف کوئی ایسی مصیبت ہے جو آپ کسی سے کہنے سکتے ہیں کسی سے بات نہیں کر سکتے ہیں اپنے دل کا حال کسی سے کہنے سکتے ہیں اپنی سپہن سے بات کر سکتے ہیں ہزاروں لوگ ہیں جو ہم سے مدد حاصل کر رہے ہیں جو ہم سے بات کرتے ہیں اپنے دل کی اپنے پیاروں سے ملنے کی بات کرتے ہیں کیونکہ میرے نزدیک آپ سے محبت جو ہے سب سے بڑا دنیا میں کوئی ایسا رشتہ ایسا عمل نہیں ہے کہ اتنا موت برو تو اکس دفعہ میں وظیفے وغیرہ جو ان سے ہیں آپ سے محبت کیلئے زیادہ اس لئے رکھتی ہوں کہ آپ کو بتانے کیلئے محبت پیدا کریں بجائے نفسا نفسی کے دور سے ہٹ کر اور سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ کبھی کسی کا برا نہ چاہیں کبھی کسی سے گناہ کی بات نہ کریں اور ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنتے رہیں پڑھتے رہیں تاکہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ ہی کا فائدہ ہوتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے والا جو ہے وہ ایسی بہت موتور ہوتا ہے ولیوں میں اس پشمار ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا جس نے ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے رکھا اللہ اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا ہی ایک قوہ جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے جہاں تک کہ وہ بڑا ہو کر مر جائے سبحان اللہ تو میرے پیارے بہن و بھائیو رزق حلال روزہ بھی قبول ہوتا ہے رزق حرام تو حرام لکمے کی تو ایک لکمہ ایک ذرہ چالیز ہیں اس کے دعا قبول نہیں ہوتی تو بس صفر تو اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھیں اگر آپ بہت زیادہ مطلب کے چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی پریشانیے ختم کرے دکھ تکلیفیں ختم کرے یا آپ کی دکھ تکلیفیں ختم ہو جائیں اللہ کے ذکر سے اللہ کے کلام سے عمل سے تو دوسروں کی مدد دوسروں کی دکھ تکلیفیں ختم کرنا شروع کر دیں خود بہت خود ہونا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں بہت زیادہ آپ کی حاجت روائی کا وظیفہ آپ کو کتنی بھی پریشانی ہے کتنی بھی تنگی ہے دکھ ہے تکلیف ہے کوئی ایسا ایسا مسئلہ ہے جو کسی سے کہنی سکتے جو کسی سے بات نہیں کر سکتے تو یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ جتنی بڑی حاجت جتنا بڑا مسئلہ ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا آج میں وظیفہ سورہ کو سرکھا آپ کو بتاؤں گی لیکن طریقہ ہم غور سے سنیں وقت فجر عشاء مغرب تحجد کپڑے پا پا وزو گوشت نہ کھایا خوشبو کا استعمال اگربتی کا استعمال وہ خود مرتبر بہت آگے تک لے کے جاتا ہے یہ وظیفہ نمبر تین ایک بات یاد رکھیں تصور قائم کر کے وظیفہ کریں جس مقصد کیلئے آپ یہ وظیفہ کریں وظیفے میں اللہ سے دعا کریں اور تصور اقتا مضبوط ہو کیسے لگے جیسے سامنے والا آپ کے بات سن رہا ہے یعنی اللہ پاکہ آپ کے بالکل پاس ہے ٹھیک ہے یہ وظیفہ ایسے کرنا ہے سورہ کوسر تصور آپ کے پاس دانو والی ہو بٹن والی نہ ہو تصور دانو والی ہو آپ نے آپ نے پتے کیا کرنا ہے سورہ کوسر کو جب پڑھ رہے ہوں تو آپ کے اندر اتنا سکون ہو کہ جب آپ تصور پڑھ رہے ہوں تو آپ کی نظر اس تصور سے نہ ہٹے آپ کی نظر اس تصور سے نہیں ہٹنی چاہیے اور آپ نے پتے کیا کرنا ہے جب تصور جب آپ پوری کر لیں تصور کو دونوں ہاتھوں میں لیں دونوں ہاتھوں میں لیں اور اس تصور سے ہاتھوں میں لے کے دعا کریں کہ یعنی اس تصور de جو میں نے ذکر و ذکرات کیا اس تصور پر آپ کا نام لیا یعنی میری دعا ہے کہ ہمیشہ میں آپ کا ذکر کروں اور جو میری خواہش میرے دل میں ہے جس کا میں نے تصور باندھا اس کو قبول کریں اس کو پورا کریں اس کے بعد آپ نے وہ تسبیح اپنے چہرے کے اوپر اپنے ماتھے پر آپ نے لگانی ہے اپنے ہاتھ دونوں تسبیح ہاتھوں میں رکھ کے تو اپنے چہرے پر لگا دیں تسبیح سمیت سجدے میں چلے جائیں دو سیکنڈ آپ تسبیح ماتھے پر لگائیں اور سجدے میں چلے جائیں جس مقصد کے لئے آپ نے تصور پاندھا تھا وہ مقصد کو یاد کریں اور اللہ اللہ کا ذکر کریں تسبیح ایک سورہ کوسر کی تسبیح ایک دفعی کرنی ہے اولا پہ دروشیف کے ساتھ پھر آپ نے سجدے میں جا کے تصور جو باندھا تھا جس مقصد کے لئے آپ نے بعمل کیا تھا بس اس کو ذہن میں رکھیں اور دعا کے قبول ہونے کی جو ہے امید رکھیں تو کل کامل رکھ کے دعا کریں صبح رات کو دعا کریں صبح آپ کا مسئلہ حل فجر میں دعا کریں شام تک آپ کا مسئلہ حل الحمدللہ اللہ کے کلام کی قسم میں دیتی ہوں آپ یہ وظیفہ ضرور کیجئے گا لیکن تصور بہت مضبوطی سے رکھیں کسی کو کوئی بیماری بھی ہے نا اس کو نکالنے کے لئے یہ عمل کریں رزق کے تنگی ہے اس کو ختم کرنے کے لئے یہ عمل کریں اسی پیارے کو فکارنے کے لئے مسخر کرنے کے لئے عمل کریں آپ کے سامنے وہ حقیقت بن کے نہ کھڑا ہو گیا تو پھر کہیے گا تو کل کامل کر کے یہ وظیفہ کریں ایک دن کا وظیفہ ہے رمضان کی آمد آمد ہے رمضان میں یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ کبھی نامل نہیں ہونے لیں گے اسے کے ساتھ اپنا خیارتیں کیے گا اور اگر کوئی پریشانی کوئی مسئلہ ہے اپنی بہن کو یاد رکھیں